دوسرے جانب لوگرہ میں بچے کو کتے کے کاٹیں کا معاملہ روحی کی خبر پر کمیسٹر ملتان وین جاوید اختر محمود نے نوٹس لے لیا کمیسٹرن کا ڈی سی لوگرہ کو آمارا کتوں کی فوری تلفی کا حکم لودرا میں بچے کو کتے کے کاٹنے کا معاملہ روحی کی خبر پر کمیشنر ملتان ڈوین جاوید اختر محمود نے نوٹس لے لیا عوارہ کتے نے کل بچے کو بھمبور ڈالا تھا اب ذکر کریں گے کووڈ نائنٹین کا جنوبی پنجاب میں کرونا کے قاتل وار جاری ہیں محلق وارث مزید پانچ افراد کی جان نکل گیا ملتان لودرا میں دو دو اور ڈیری خان میں ایک شخص جانب حق ہو گیا سرگودہ میں سنتیس ملتان اٹھارا محاول پور سولہ اور ڈیری خان میں چھے افراد کووڈ نائنٹین کا شکار ہوئے ہیں لودرا میں پانچ قلبہ میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے گورنمنٹ وائز ہائٹ سیکنڈری شکول کو سیل کر دیا کیا ہے اہم خبر جس سے مطالق ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کووڈ نائنٹین کے کارے وار جاری ہیں سرگودہ اڈوین میں کرونا وارث کے وار جاری گزرشتہ 24 گھنٹوں میں سنتیس افراد کرونا وارث کا شکار ہو گئے ہیں سرگودہ اڈوین میں ایکٹیو کیسز کی تعداد تین سو چودہ ہو گئی ہے مزید جانگی برورچیف سرگودہ فصلہ سے فسی بتائی گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے عجب الکل ملک بر میں کرونا وارث پنڈیمک کی دوسری ویف کے دوران خاصی شدہ دیکھی جا رہی ہے اور نہ صرف متاثرہ مرید اس ویف کے دوران بڑھے ہیں بلکہ ہلاکتوں کی تعداد میں بھی آئیروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس حوالے سے اگر سرگودہ ڈیوین کی بات کی جائے تو یہاں پر اب تک جو ہلاکتیں ریکوڈ کی گئی ہیں ان کی تعداد دو سو انسٹ ہے جبکہ گزرشتہ 24 گھنٹے بھی دیکھنا گیا ہے کہ سرگودہ ڈیوین میں کوئی شخص اس وارث کی ویف سے جانبک نہیں ہوا تاہم سنتیس ایس افراد ہے جو کہ گزرشتہ 24 گھنٹے کے دوران ان کا کرونا وارث کا ٹیس پوزیٹیو آیا اور انہیں گھروں میں کرندینہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس سے مجبوری طور پر ڈیوین بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 314 ریکارڈ ہو گئی ہے اس میں دیکھا گیا کہ ڈی ایس کیو ٹیچنگ ہسپتال میں سات ایس افراد ہے جن کو زیادہ تفتیشناک حالت میں آئیشیو وارز میں رکھا گیا اور وینٹی لیٹرز میں دیگر تمام تر تیبی سہولیات فراہم کی جاری ہیں تاہم جو اوپن مارکٹ ہیں پبلک پلیسز ہیں لاری اڈا ہے دیگر جتنے بھی اوپن مارکٹ ہیں وہاں پر جو ایس اوپیز انصدادے کرونا وارث کی قومت پنجاب کی جانب سے بنائے گئی ہیں اس پر ذلہ انتظامیہ عمل درامت کروانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے فصیل اللہ آپ کا شکریہ